اس قلم سے مراد کیا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے آپ نے دل و دماغ کو حاضر رکھا اب بھی حاضر رکھیے یہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے پھوٹنے والے علم کے چشمیں ہیں جن کا پانی اور جن کی روشنی حاصل کرنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے یہ قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ فرما اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جس قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس قلم نے پھر لکھا جو ہونا تھا وہ بھی اور جو ہو گیا وہ بھی اور جو ہو گا وہ بھی اس سے مراد وہ قلم ہے اچھا یہاں پر یار ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کر لیں فتنوں کا دور ہے نا تو لوگ ذہنوں کے اندر چھوٹے 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 باتیں ڈالتے رہتے ہیں وصوصے ڈالتے رہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور ایک روایت میں اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے نیرے میرے نور کو پیدا کیا اب حدیثیں ہیں دو اور دونوں ہیں سچ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی پاک نور کو پیدا کیا بات کہتے ہیں اللہ اے مولوی سننی بڑے نے اے حدیث نور علی بیان کلم علی نہیں بیان کر دے میں نے کہا بیٹا اس میں دلائل ہیں آپ نے کبھی سنے نہیں ہیں چلو آپ کی مان لیتے ہیں فار ایکزیمپل میں ایک مثال آپ کی مان لیتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا کہا بالکل تو میں نے کہا بتا پھر کلم کو پیدا کیا تو آگے بھی کچھ ہوا تھا کہا تھا یہاں کہا تھا تو میں نے کہا کہا تھا تو کرنا بیان وہ تو مجھے نہیں پتا میں نے کہا پتا ہوتا تو سننی نہ ہوتا یہ ہے اصل مسئلہ اپنا مسئلہ پتا بھی آگے کچھ ہے وہ نہیں پڑا نہ سنا نہ سمجھا ہے اللہ نے جب کلم کو پیدا کیا نا کلم کو تو پتا کیا فرمایا اب اللہ رب العزت نے فرمایا اکتب ما کانوما یکون اے کلم لک جو تجھ سے پہلے ہو گیا وہ بھی اور جو تجھ سے بعد ہوگا وہ بھی کہتا ہاں یہ تو ہے تو میں نے کہا پھر دل پہ ہاتھ رہ کے بتا کلم سے پہلے کیا تھا جو اس نے لکھا تھا بتا اسے پہلے کیا تھا اب چپ ہو گیا میں نے کہا بیٹا تجھے ماننا پڑے گا کلم سے پہلے جس کے نور سے یہ کلم چل رہا تھا وہی تو میرے مصطفیٰ ہیں گرامی قدر حضرات یہ ہے کلم اور یہ ہے نور مصطفیٰ تفسیر سادہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی گرامی قدر حضرات محبوب پاک علیہ السلام کا جب نور پیدا کیا گیا تو اس کی پوری حدیث کی وضاحت ہے کہ اس جب نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا تو پھر اس کے چاری سے کیے گئے ایک حصے اس کے ساتھ لو دوسرے کے ساتھ کلم پیدا ہوئی تو میں نے کہا حدیث بتاتی ہے یہ کلم بھی مصطفیٰ کے نور سے پیدا ہوئی ہے سمجھا رہی ہے نا اور اس کا ایک جواب علماء یہ بھی دیتے ہیں فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل جسے پیدا کیا سب سے پہلے وہ تیرے اور میرے نبی کی ساتھ ہے اور احکام لکھنے والی چیزوں میں جو سب سے افضل چیز کلم ہے اس کو ان چیزوں میں سب سے پہلے پیدا فرمایا اس کا یہ جواب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نبی پاک سے مقدم ہو گئی چونکہ میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا اور یہ حدیث کی مکمل ڈیٹیل ہے تقریباً دو صفات کی یہ حدیث ہے تو اس کی اور اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے تو اس کلم سے مراد یا تو وہ کلم ہے جو لوح پہ چلتی ہے سب سے پہلے پیدا ہوئی جو ہر چیز لکھتی ہے یا پھر اس کلم سے مراد علماء فرماتے ہیں جو کرامن کاتبین کی کلم ہے یہ مراد ہے آواز کمزوروں والی ہے ہم سب اگراتے ہیں یہ جو لکھ رہے نا ہزار سی بات ہے کلم کی قسم اور رب اٹھائے تو عام کلم کی قسم تو نہیں نہ اٹھائے گا کسی بندے کی ان کی قسم کی اٹھائی کہ یہ فرشتے کبھی بھی اپنی ڈیٹی کے اندر نہ سستی کرتے ہیں نہ غفلت کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو رب نے حکم دیا ہے اللہ نے پھر ان کے کلم کی بھی قسم اٹھائی ہے یہ دوسرا قول ہے اچھا اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی دنیا کا قلم ہو سکتا ہے اس قلم کی قسم اور یہ کیوں اٹھائی اب سنیے گا فرمایا اس لیے کہ یہ جو قلم ہوتا ہے یہ مختلف لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے اب یہ تفسیر آپ سنیں گے تو کئیوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور قرآن تو آنکھیں کھولتا ہے ہم نہ کھولیں تو ایک الگ بات ہے یہ جو قلم ہے کبھی جاتا ہے قاضی کے ہاتھ میں قلم کبھی جاتا ہے قاضی کے ہاتھ میں اور کبھی جاتا ہے صحافی کے ہاتھ میں کبھی یہ قلم جاتا ہے عالم کے ہاتھ میں اور کبھی یہ قلم جاتا ہے عام انسان کے ہاتھ میں فرمایا ہے قاضی یہ قلم بڑی عظیم چیز ہے اس کی رب نے قسم اٹھائی ہے اس سے غلط فیصلے نہ کرنا مسئلے نہ حل ہو جائیں اگر ہم قرآن سمجھ جائیں تو اے صحافی اس قلم کی قسم رب نے اٹھائی ہے اس قلم سے غلط خبر مت لکھنا وکیل صاحب اس قلم کی قسم اٹھائی گئی ہے اس سے جھوٹا کیس مت تیار کرنا اے مولانا صاحب یہ قلم اگر تیرے ہاتھ میں ہے تو اس قلم سے یا خدا کی توحید لکھنا یا مصطفیٰ کی رسالت اور شان و عظمت لکھنا یا صحابہ و اہلِ بیعت کی شانے لکھنا یا دینِ مصطفیٰ لکھنا اس قلم کے ساتھ نہ فرقباریت ہو نہ لڑائی ہو نہ جھگرا ہو نہ فتنہ ہو تیرا قلم یہ محبت والا ہونا چاہیے تلوار بن کر معاشرے کو قتل کرنے والا نہیں ہونا چاہیے یہ جو علماء کے قلم ہیں ان قلموں کو بھی سنبھلنا چاہیے جیسے قاضی سے پوچھا جائے گا جیسے شحافی سے پوچھا جائے گا جیسے وکیل سے پوچھا جائے گا جیسے حاکم سے پوچھا جائے گا ویسے عالم سے بھی پوچھا جائے گا اور فرمایا یہ قلم عام بندے کے ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے اور عام بندہ بساو قات کلم اٹھاتا ہے ناول لکھتا ہے ڈائیجیسٹ لکھتا ہے کالم لکھتا ہے غزلیں لکھتا ہے قصیدیں لکھتا ہے گانیں لکھتا ہے اور فرمایا اس قلم کی قسم اٹھائی گئی ہے ان سے ناول ڈائیجیسٹ نہ لکھ لکھنا ہے یا خدا کی شان لکھ یا مصطفیٰ کی شان لکھ بات آپ کی خدمت میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ وہ جو قلم ہے یہ ہمارا قلم گانیں قصیدیں غزلیں یہ نہ لکھے اگر لکھے تو مصطفیٰ کی شانوں کو لکھے نون والقلم چونکہ جو زبان سے بولا جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے وہ نہیں مٹتا وہ برقرار رہتا ہے دیکھو قرآن لکھا گیا آج تک ہے حدیثیں ہیں آج تک ہے کتابیں ہیں آج تک ہیں کئی چیزیں ریکارڈ میں ہوتی ہیں ڈیلیڈ ہو گئیں اڑ گئیں اڑ گئیں لیکن یہ کتاب تو کتاب ہے نا اس وقت سے لکھنے کو زیادہ ہے اس لیے لکھنے اور قلم کی قسم ارشاد فرمائے گئے اور یہاں لگے ہاتھوں میں ایک بات بتلاوں پہلے زمانے میں یہ قلم ہی ہوتی تھی اور پہلی وہی جو آئی نا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاقرم اللذی علم بالقلم اس کے اندر تعلیم اور کلم کا ذکر ہے ہمارا دین ہمیں تعلیم کی طرف لے کے جاتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے علم نہ حاصل کرو اور پیچھے رہ جاؤ نہیں نہیں ہاں ہمارا دین کہتا ہے علم حاصل کر پر وہ علم نہیں کہ جو تجھے دربار خدا سے بھی دور کر دے دربار مصطفیٰ سے بھی دور کر دے بلکہ وہ علم حاصل کر جو تجھے خدا کے دربار کے بھی قریب کر دے اور مصطفیٰ کے بھی قریب کر دے وہ علم حاصل کر آج ہمیں یہی کانیاں سنائی جاتی ہیں چانتے آپ پڑ گئے چانتے آپ پڑ گئے وہ کیتا کی یہ آپ پڑ کے کوسانویتے سمجھاوے نا چانتے آپ پڑندہ کو فیدہ کسانوی تا دس ہونا جار آپ روسی مولکنے ایک ریڑی جی یو تلالی ٹرالی جی تو جی چانتے پہنچ گئے تا پتھلے اوپا یا تو اینا ریڑی جنو بیکھی جاننا ہے جنوی لیے لگنے جنوی کتے اپڑ گئے اینا ریڑی جنوی تلالی جنوی بیکھو ہے تو تو چنکی باتیں کرتا کہ یہ پہنچ گئے پتہ نہیں اپڑے نے نہیں اپڑے کور باردے نے کی اور فیدا کی یہ ہم تو ان کو مانتے ہیں جنو نے چاند بھی اپنے قدموں میں بولایا ہوا ہے تو اس واسطے میرے عزیز میرے بھائی ہمیں علم آسل کرنا چاہیے پر وہ دین کا علم ہو حدیث کا علم ہو قرآن کا علم ہو معلومات ہو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا قرآن کیا کیا رہا ہے